وَقُرْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ذرا غور سے سنیں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ وہ بھی غلطی سے بچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدہ سات ہڈیوں پر کیا جاتا ہے سات ہڈی دو املیاں جو رہتی ہیں پیر کی زمین پر یہ دو ہڈیاں ہو گئیں پھر دونوں گھٹنے رہتے ہیں یہ دو چار پھر اس کے بعد دونوں ہاتھ رہتے ہیں زمین پر یہ ہو گئے چھے ساتویں نمبر پر ہے یہ چہرے کا پیشانی اور ناک دونوں ملا کے ایک ہے یہ کہ سات ہڈیوں پر سجدہ ہوتا ہے ساتوں کا زمین سے ٹکا ہوا رہنا ضروری ہے اب غلطی جو ہوتی ہے وہ یہ کہ ہاتھ بھی ٹکا ہوا ہے گھٹنا بھی ٹکا ہوا ہے پیشانی بھی ٹکی ہوئی ہے الحمدللہ سجدے میں لیکن پیچھے کے جو پیر ہیں انجانے میں نہ چاہتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے کبھی اٹھ جاتے ہیں کبھی دیکھا یہ گیا کسی کے دونوں پیر اٹھے ہوئے ہیں سجدے میں کبھی دیکھا گیا کہ ایک ہے تو ایک اٹھا ہوا ہے کبھی دیکھا یہ گیا کہ بار بار اٹھا رہے ہیں رکھ رہے ہیں تو ایک رکن کے بقدر تین مرتبہ سبحان اللہ بولنے کے بقدر اگر اٹھا رہ گیا دونوں پیر یا ایک پیر زمین سے تو سجدہ نہیں ہوا اور سجدہ نہیں ہوا تو نمازی نہیں ہوئی سیرے سے بڑا عجیب بڑا افسوس ہوتا ہے دیکھ کر کہ بیچارہ بڑا کام چھوڑ کے نماز پڑھنے آیا وضو کیا بڑے احتمام سے بڑے احتمام سے سف میں شامل ہوا لیکن سجدہ ایسی مطلب بے توجہی سے کیا کہ پیر جو ہے اس کا زمین پر ٹکی نہیں پا رہا ہے تو اس کی ساری محنت بیکار ہے اس کا ساری قربانی دینا سب بیکار ہے اس کی نمازی نہیں ہوئی سجدہ نہیں ہوا بہت بڑی غلطی ہے یہ اور بہت معمولی اس طور پر جو ہے سمجھی جا رہی ہے اور لوگ اس میں بہت گرفتار ہیں پورا دونوں پیر بھی دونوں گھٹنوں کی طرح زمین سے ٹکا رہنا ضروری ہے میرے بھائیوں جتنا ہو سکے یہ دوسروں کو بتائیں تاکہ وہ یہ غلطی نہ کریں انجانے میں ہو رہی ہے غلطی اور نمازیں صحیح نہیں ہو رہی ہیں اللہ معاف کریں اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں